بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابل قاسم محمد اہل بیت فقیبین والطاہرین والمعصومین اما بعد فقط قالا امام جعفر السالق علی السلام السلام علیکہ یا ایوہل عبدالصالح متیعا للہ ورسولہ ولی عبیر المومنین ایک سلوات بھی دے بالمحمد وعالمحمن کیونکہ تاخیر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور کسی طبیل تخریر کا موقع نہیں ہے مختصر وقت وزیبات کو مکمل کرنا ہے بھی ہمارے وقف منتری جناب پہنسل رضا صاحب نے آپ کے سامنے یہ بادا فرمایا کہ جتنے بھی مجرم ہیں ان کو سزا ملے گی انشاءاللہ اور جو فارسی کی مسئل بہت مشہور ہے بہت مشہور ہے اور بہت مشہور ہے کہ ہر فیرون را موسیٰ ہر فیرون را موسیٰ ہر زمانے کے فیرون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ ثابت ہوا ہے تو انشاءاللہ آج کے زمانے کا فیرون جو آزم خان ہے اس کے لیے ہمارے موسیٰ رضا صاحب انشاءاللہ موسیٰ ثابت ہوں گے اور ان کے ذریعے سے وہ انشاءاللہ اپنے کیفرے کردار تک پہنچے گا اور اس کے جتنے چیلی چاہ پڑھیں سب انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ جیل جائیں گے انشاءاللہ ایک سرواز بھیجے پر نواز سبر محمد وعالی تو بہرحال زیادہ وقت نہیں لینا ہے آپ دیکھنے کے قدرت کا ایک قانون ہے قدرت کا ایک قانون ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا وہ قانون یہ ہے کہ جو جتنا سر جھکاتا ہے اللہ اتن ہی اس کے سر کو بلند کرتا ہے جو جتنا ان کے ساری اختیار کرتا ہے اتن ہی اس کو عزت ملتی ہے اتن ہی اس کو بلندی ملتی ہے جو غرور اور تکبر میں اپنا سر بلند کرتا ہے تو سر جھکتا ہے وہ سر زلیل ہوتا ہے جس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ ایک مغرور آن کتنا زلیل ہو رہا ہے کتنا وہ رسوہ ہو رہا ہے وہ قانون قدرت ہے جتنا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو قانون قدرت یہ ہے کہ جتنی ان کے ساری اختیار کرو گے جتنی توازو اختیار کرو گے اتن ہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے گا کسی لیے بہت توجہ رہے رسول نے فرمایا کون رسول کہ جو افضل کائنات جو افضل موجودات ہے جو باعث خلقت کائنات ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات خلق ہوئی جو حبیب الہی ہے جو محبوب الہی ہے اس سے ایک تمنہ ظاہر کی جو اس کی انکساری کا ثبوت انکساری کا ثبوت کے پالے والے ایک بار تو مجھے اپنا عبد کہہ دے میں توجہ چاہوں گا ایک بار تو مجھے اپنا عبد کہہ دے ایک بار تو مجھے اپنا بندہ کہہ دے ایک بار تو مجھے اپنا عبد کہہ دے کون کہہ رہا ہے جو افضل کائنات ہے جو افضل موجودات ہے جو سردار انبیاء ہے جو افضل المسلین ہے وہ تمنا ظاہر کر رہا ہے کہ پالنے والے ایک بار تم مجھے اپنا عبد کہہ دے کیونکہ رسول نے ان کے ساری اختیار کی لہذا اللہ نے اسی عبدیت کو میراج دے دی اور جب آئے میراج نازل ہوئی ہے تو نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول جا رہے ہیں نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی جا رہے ہیں نہ یہ کہا جا رہا ہے تاہا جا رہے ہیں نہ یہ کہا جا رہا ہے یاسین جا رہا ہے بلکہ کہا گیا کہ سبحان اللہذی اصرا بے عبد ہی پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے عبد کو لے کر جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساری اختیار کرنے سے عبدیت کو میراج مل گئی بہت توجہ رہے عبدیت کو میراج مل گئی بہت توجہ رہے جو کرنا چاہتا ہوں مولا علی نے ان کے ساری اختیار کی بہت توجہ مولا علی نے ان کے ساری اختیار کی ارشاد فرمایا کہنا عبید من عباد محمد میں محمد کے عبد میں سے ایک عبد ہوں بہت توجہ رہے میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں انا عبید من عباد محمد جب علی نے ان کے ساری اختیار کی تو پھر بلندی یہ ملی کہ علی کے قدم رسول کے دوش پر آگئے پھر علی کے قدم رسول کے دوش پر آگئے جو ان کے ساری اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی دیتا ہے اس کو شرف دیتا ہے تو علی نے فرمایا کہ انا عبید ان میں عباد محمد میں محمد کے غلاموں پر کہے غلام ہوں تو یہی علی ہیں ان کے قدم جو ہیں وہ رسول کے دوش کے اوپر آجاتے ہیں اور جنابِ ابباس فرماتے رہے کہ حسین آقا ہے میں غلام حسین آقا ہے میں غلام تو قدرتِ صلح یہ دیا کہ کوئی ازا خانہ ایسا نہیں ہے کہ حسین کی ذریع کے برابر ابباس کا علم ایساں دارا ایک سلوات بھی جبنے ناماز ہندوستان کا سب سے بڑا علم آپ کے سامنے ہے میں چاہتا ہوں سلسل بھی چند جملے ارز کیے جائیں بہت مخالفین اعتراض کرتے ہیں جو ہر چیز کو بدرد کہتے ہیں ہر چیز کو شر کہتے ہیں وہ بڑا اعتراض کرتے ہیں ارے صاحب علم کی تعظیم کیوں علم کی تقریم کیوں کپڑا تو وہی ہے یہ جو ہر جگہ استعمال ہوتا ہے تمام بیٹریل تو وہی ہے جو ہر جگہ استعمال ہوتا ہے لہذا تعظیم کیسی تقریم کیسی ابھی مفتی گنج میں مختصدی تقریر ہوئی تھی جس میں میں نے چند جملے ایسی بارے برس کیے تو یہاں بھی اس کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی حقیقت ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں کم وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے کہ ہر شائع کے دو رخ ہوتے ہیں پڑھے لکھے مجمع کے لیے بازہ وخ مجمع کے لیے جملے ارس کرنا چاہتا ہوں کہ ہر شائع کے دو پہلو ہوتے ہیں ہر شائع کے دو جمبے ہوتے ہیں دو رخ ہوتے ہیں ایک مادی اور ایک مانوی میں پڑھے لکھے مجمع کی توجہ چاہوں گا اپنے دو جوانوں کی توجہ چاہوں گا کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک مادی ہوتا ہے ایک معنوی ہوتا ہے اور کسی شئے کی قیمت اور اہمیت مادی پہلوس رہی ہوتی معنوی پہلوس ہوتی میں دو تین مثالیں جلدی جلدی پیش کر دوں لوہا ایک من ایک من لوہا اگر کسی پر رکھا ہوا ہو تو اس کو ہلانا مشکل ہو جائے گا ایک من لوہا مادی لحاظ سے ایک من لوہا ہے ایک من لوہا اس کے مقابلے میں اگر دس گرام سونا ہو جو ایک نندلے سے بچے کی چھوٹی ہتیلی پر بھی آ سکتا ہے تو مادی لحاظ سے کون زیادہ ہے لوہا بہت توجہ ہے مادی لحاظ سے سونا بہت مختصر ہے صرف دس گرام ایک نندلے سے بچے بھی اپنی ہتیلی پر رکھ لے اس کو لوہا ایک من کا مشکل ہے اس کو ہلانا اور جنبش دینا لیکن جب آپ بازار میں جائیں گے جب بازار میں جائیں گے اس کے پاس سو سو کے دو نوٹ لے کر پہنچے کہا کہ یہ دو لے لو اور وہ ایک دے دو توجہ رہے ہیں یہ دو لے لو اور وہ ایک دے دو اگر بچہ سمجھ دار ہے تو فورا کہے گا کہ آپ کے دو ضرور ہیں مگر ان کی قیمت کم ہے اور میرا ایک ہے مگر قیمت زیادہ ہے اس کا مطلب قیمت معنیت سے ہوتی ہے مادیت سے نہیں ہوتی توجہ رہے ہیں پھر توجہ ہو چاہتا ہوں آپ سلک پہ جا رہے ہیں ایک پتھر بھی سلک پہ پڑھا تھا آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر دور پھیک دیا تھوڑی دور اور آگے بڑھے ایک پتھر اور ملا جو اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ لگا دیا بہت توجہ ہو رہے ہیں ایک صاحب ساتھ تھے انہوں نے کہا بھئی پتھر تو دونوں ہیں ایک پتھر آپ نے دور پھیک دیا اور ایک پتھر کو آپ نے اٹھا کر اپنے ہاتھ سے دوسری جگہ پر نسک کیا یہ کیا تو میں نے کہا کہ وہ جو پتھر جس کو دور پھیکا وہ راستے کا پتھر تھا ارے توجہ ہو رہے ہیں وہ راستے کا پتھر تھا اور جس کو جگہ پر لگایا وہ راستہ بتانے والا پتھر تھا لہذا جو راستہ روک رہا ہے اس کو دور پھیکنا ضروری اور جو راستہ بتا رہا ہے اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اپنی جگہ پر واپس لانا ضروری اس کا مطلب یہ ہے کہ مادیت میں یار نہیں بنتی ہے بلکہ مانویت میں یار بنتی ہے اب میں مثال پیش کر رہا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کیا کیا جائے کہ عدد جو میں پیش کروں گا وہ مجبوری ہے حج کے موقع کے اوپر حج کے موقع کے اوپر جب پتھر مارے جاتے ہیں تو کیا ہے تین پتھر ہیں وہاں کے اوپر جن کے بعد سارے مسلمان جا کر کنکریاں مارتے ہیں جب کنکریاں ختم ہو جاتی ہیں تو جوتے چپلیں جوتے میں دیکھتے ہوں پانچ مرتبہ ہجتے مشرف ہو چکا ہوں پورا منظر میرا دیکھا ہوا ہے کہ جب کنکریاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر جوتے چپلیں چلنے لگتی ہیں اور اس کے بعد تھوکتے بھی ہیں لوگ وہ تین پتھر انتہائی بہترامی کے بعد پوری توجہ رہے انتہائی بہترامی کرنے کے بعد مسلمان جب کعبے میں واپس آتا ہے تو ایک چوتھا پتھر ملتا ہے کیا کیا جائے کہ یہی یہی عدد ہے کہ ان تین پتھروں کی بہترامی کے بعد جب واپس آتا ہے تو اب چوتھا پتھر ملتا ہے پتھر یہ بھی ہے مگر جیسے ہی مسلمان آتا ہے بوسا لینے کے لیے دوڑتا ہے چومنے کے لیے دوڑتا ہے ہاتھ لگ جائے اس کے لیے دوڑتا ہے تو اس سے پوچھے کہ یہ بھی تو پتھری ہے ارے ان تین کی بہترامی کے بعد یہ چوتھے کا احترام جو کر رہے ہو تو مسلمان جواب دے گا کہ وہ شیطان کی طرف منصوب ہے یہ رہوان کی طرف منصوب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مادیت نہیں دیکھی جاتی ہے مانویت دیکھی جاتی ہے یہی غلطی شیطان نے کی تھی کہ مادیت کو میار بنایا تھا کہ آگ افضل ہے مٹری پس ہے مادیت کو میار بنایا مانویت کو نہیں اگر اچھے دیکھا جائے تو مانوی لحاظ سے مٹی آگ سے افضل ہیں کیونکہ آگ میں اگر آپ کوئی دانہ ڈال دیں گے تو جل بھن کر راک ہو جائے گا اور یہی دانہ اگر مٹی کے سفرد کریں گے تو ہزاروں دانوں کی صورت وہ مٹی واپس کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ مانوی لحاظ سے مٹی افضل ہے یہی یہ شیطان کی غلطی کہ مادیت دیکھی مانویت نہیں دیکھی اگر یہی غلطی وہ بھی کرتے ہیں جو عالم پر اعتراض کرتے ہیں جو شیطان نے غلطی کی وہی غلطی وہ بھی کرتے ہیں جو عالم پر اعتراض کرتے ہیں وہ مادیت دیکھ رہے ہیں مانویت نہیں دیکھ رہے ہیں اگر یہ پھریرہ نہیں ہے یہ عالم نہیں ہے یہ عباس کی وفائے ہیں یہ زینب کی دعائے ہیں یہ اہلِ بیت کی تمنائی ہیں ایک سلوات بھیدے برناواز بر محمد و عالم بس زیادہ وقت نہیں لینا ہے فضلات کا آپ دیکھیں ایک سلوات بھیدے بر محمد و عالم نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری بس میں نے کہا کہ اب میں اپنی بات کو مکمل کر دوں بہت توجہ چاہتا ہوں کہا جاتا ہے صاحب شرک اور بیدت علم کا چوبنا شرک علم کی تازیم بیدت علم کی تقریم کرنا بیدت میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں بہت توجہ رہے پھر پوچھنا چاہتا ہوں چاہے پندرہ اگر تھو چاہے چھبیس جنوری ہو میں پھر توجہ چاہوں گا چاہے پندرہ اگر تھو چاہے چھبیس جنوری ہو جب بھی ہندوستان کا جھنڈا بلند ہوتا ہے جب بھی ہندوستان کا پرچم بلند ہوتا ہے آپ دیکھ لیں ٹی وی کے اوپر لائیو آتا ہے کہ بڑے بڑے ڈاڑی والے بڑی بڑی پگڑیوں والے فوراں تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں وہی جو عالم کی تعظیم کو شرک کہتے ہیں وہی جو عالم کی تعظیم کو بیدت کہتے ہیں جب ہندوستان کا پرچم بلند ہوتا ہے تو ان کی ہمت نہیں ہے کہ بیٹھے رہیں ان کی جورت نہیں ہے کہ بیٹھے رہیں وہ تعظیم کھڑے ہو جاتے ہیں اب دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو واقعاً تعظیم کرتے ہیں بہت منجور ہے یا تو واقعاً تعظیم کرتے ہیں اور حقیقی تعظیم ہوتی ہے تو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں تعظیم کر رہے ہیں اس پرچم کی اس پرچم کی تعظیم کیوں کر رہے ہیں تو مولوی جواب دے گا ارے صاحب ہندوستان کی آزادی کا پرچم ہے یہ ہماری آزادی کا پرچم ہے اس کی تعظیم کرنا ہمارے لئے ضروری ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہندوستان کی آزادی کے پرچم کی تعظیم آپ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ضروری ہے تو عباس کا عالم عباس کا عالم تو اسلام کی آزادی کا پرچم ہے دین کی آزادی کا پرچم ہے شریعت کی آزادی کا پرچم ہے لہذا اس کی تعظیم کیسے بیدت ہو جائے گی اس کی تعظیم کیسے شرک ہو جائے گی اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ قابل تعظیم نہیں سمجھتے ہیں مگر اٹھ رہے ہیں قابل تعظیم نہیں سمجھتے مگر اٹھ رہے ہیں قابل تعظیم نہیں سمجھتے تب بھی تعظیم کر رہے ہیں تو اب مجھے بتائیے کہ پھر تقیہ کس کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقیہ فرمارے ہیں ایک سلوات بھیجے برنامہ صبر محمد والے محمد راہے رکھے جناب عباس کا تذکرہ ایک منٹ اور دو منٹ آپ حضرت کارل لینا ہے صفین کا تذکرہ کیا ہمارے برادر نے صفین کا تذکرہ کیا جناب عباس خوب ہو شبیح تھے مولا علی بس ایک منٹ سے زیادہ نہیں لینا ہے پوری رات جنگ ہوتی ہے بچوں جوانوں کے لیے پوری رات جنگ صفین جنگ ہوئی پوری رات پوری رات جنگ ہوئی مولا علی کا نسکر زخمی ہے کیونکہ ماویہ کے لشکر کی تعداد چھے لاکھ تھی اور مولا علی کے لشکر کی تعداد کن نبی ہزار رات بھر جنگ ہوئی مولا علی کا لشکر تھک بھی گیا زخمی بھی مالی کے اشتر مولا علی کے سامنے آئے ہاتھ جھوڑتے ہیں اے آقا ایک دن کے لیے جنگ روک دیجئے ایک دن کے لیے جنگ روک دیجئے کیونکہ لشکر زخمی بھی ہے اور تھکا ہوا بھی مولا نے فرمایا جنگ تو ہوگی ارے توجہ چاہتا ہوں مولا نے فرمایا جنگ تو ہوگی مالی کے اشتر ہاتھ جھوڑے رہے آقا کون لڑے گا پورا لشکر تھکا ہوا ہے پورا لشکر زخمی ہے مولا نے فرمایا کل میرا بیٹا لڑے گا ارے توجہ رہے میرا بیٹا لڑے گا میرا بیٹا لڑے گا صبح نمودار ہوتی ہے جمع ہوتے ہیں سب مولا علی بھی تشریف فرما ہے مولا علی بھی تشریف فرما ہے ایک پرندی پر مولا دی تشریف لے گئے جنگ ہوگی جنگ ہوگی میرا بیٹا لڑے گا میرا بیٹا لڑے گا امام حسن کھڑے ہوئے بابا جاؤں میں سوچھو رہے بابا جاؤں میں نہیں حسن بیٹھ جاؤں امام حسین کھڑے ہوئے بابا میں جاؤں کہ نہیں حسین بیٹھ جاؤں امام حسن امام حسین تاجب سے کہا بابا آپ تو تو اعلان فرمایا میرا بیٹا لڑے گا ارے تمجھو رہے آپ دو اعلان فرما ہے میرا بیٹا لڑے گا نہ مجھے آپ بھیج رہے ہیں نہ بھائیہ حسن کو بھیج رہے ہیں کہا کہاں میں نے کہا میرا بیٹا لڑے گا تم رسول کے بیٹے ہو تم رسول کے بیٹے ہو میرا بیٹا لڑے گا عباس لڑے گا اے عباس سامنے آ جاؤ جناب عباس آتے ہیں اپنا خود پہنایا اپنی زرہ اپنی عبا اپنی خواہ بلکل ہوں بہو شبیر علی کے علی کی شبیب چہرے پر نقاب ڈالا اے عباس جاؤ اور جا کر جنگ کرو ایسی جنگی ایسی جنگی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج تو علی بہت جوش میں ہے آج تو علی بہت جوش میں ہے آج علی کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرہا ہے علی لڑ رہے ہیں علی جنگ کر رہے ہیں مولا علی کو جوش آیا مولا علی بھی نقاب ڈال کر جناب عباس کے پہلوں میں آ کر جنگ کرنے لگے گھبرا کر ماویہ کا لشکر بولا علی ابھی اب ایک ہی علی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے یہ دو دو علی کہاں سے آئے ہیں لوگ سامنے سے بھاگ رہے ہیں بس آدھا منٹ آدھے منٹ سے زیادہ نہیں ارے دو دو علی کہاں سے آگئے زبردست جنگ ہو رہی ہے سامنے سے بھاگ رہے ہیں مولا علی لکھ رہا ہے توجہ رہے ہیں جملے میرے نہیں ہیں مولا علی کے جملے ہیں کہ بھاگنے والے اپنے سروں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ کر بھاگ رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی سر موجود ہے کہ نہیں سر پر ہاتھ رکھے رکھے بھاگ رہے تھے کہ کہیں اب آباز کی تلوار سے سر اٹھو نہیں گیا سر اپنی ذکہ پر موجود ہے یا نہیں بس توجہ چاہتا ہوں اب آباز بنے شبیح علی دو ہی مرتبہ تاریخ میں دھوکے ہوئے ایک مرتبہ دھوکہ ہوا مشرقوں کو ایک مرتبہ دھوکہ ہوا منافقوں کو مشرقوں کو کم دھوکہ ہوا پوری رات شبہ ہجرات شبہ ہجرات یہ دھوکہ کھاتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں رسول سو رہے ہیں علی پر رسول کا دھوکہ ہوا علی پر رسول کو دھوکہ ہوا اور پورے دن آباز جنگ کرتے رہے منافق سمجھتے رہے کہ علی جنگ کر رہے ہیں علی جنگ کر رہے ہیں مگر میں ہاتھ جوڑ کر رہ کروں گا کہ یا علی آپ کے بیٹے نے کچھ فرق رکھ دیا ہے علی جب آپ پر رسول کا دھوکہ ہوا تو رات کے انہیرے میں ہوا تھا اور جب آباز پر آلی کو دھوکہ ہوا تو دن کی روچنی میں دھوکہ ہوا پالنے والے ہم تیری بارگاہ میں دست پر دعا ہیں کہ بے تفہلے اب الفضل عباس علیہ السلام کے جو باب الحوائد ہیں جتنے بھی حاضرین یہاں ہیں سب کی دلی تمناہوں کو پورا فرما دیں جو مریض ہیں ان کا شفائنات ہو جائے جو مقروض ہیں ان کا قرددہ ہو جائے جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد کی نعمت مل جائے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار مل جائے جو باروزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقی ہو جائے پارنے والے جہاں جہاں بھی دوست داران محمد وعالی محمد موجود ہیں ان کی جان و مال و عزت و عابی محفوظ و معمور ہے پارنے والے دنیا سے دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما دے اور جو حکومتیں دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی ہیں پارنے والے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیں پرچم اسلام سر بلند رہے پرچم کفر و نفاق سنگو رہے ہمیں اس پر دنیا سے نہ اٹھانا جب تر محمد وعالی محمد ہماری کردار عمر سے راضی نہ ہو جائیں پارنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلام و دانے ساروں میں شمار فرما پارنے والے اس عظیم محفل کے جو منتذبین ہیں پارنے والے ان کو بھی دین و دنیا دونوں کی ترقیہ ناتھ فرما خصوصی اصدر میرے بھائی میسا مرزوی ان کے لئے خصوصی دعا کہ ان کو بھی دینی و دنیاوی ترقیہ ناتھ ہوں ان کی تمنہوں کو پورا فرما اور ان کو ان کا جو جائز حق پارنے والے وہ جائز حق ان کو ملے انشاءاللہ یہی ہماری دعا ہے آپ تمام حضرات نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالر نعرہ رسالر نعرہ حیدری نعرہ حیدری سلوات بر محمد و علی محمد